صادقہ بات سے بھائی محمد زبیر اکرم صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ سے دو لفظوں کی بابت پوچھنا ہے جو ہم نے مجلس نکاح میں اکثر و بیشتر سنے ہیں نکاح خان جب نکاح پڑھاتا ہے تو مہر سے متعلق دو قسمیں ذکر کرتا ہے ایک مہر معجل اور دوسری مہر معجل ان دونوں میں کیا فرق ہے محمد زبیر اکرم جی میرے محترم بھائی یہ مہر کی دو قسمیں ہیں میں اس لفظ کی آپ کو تحقیق بتا دیتا ہوں معجل جو حمزہ والا ہے یہ اجل سے ہے محلت یعنی ادھار کہ بعد میں مہر دیا جائے گا فوراں نہیں دیا نقد نہیں دیا جائے گا جو معجل عین والا ہے یہ تعجیل سے ہے اجلت سے جلدی سے کہ فوراں دینا ہے نقد دینا ہے اس لیے جو ایک مثال کی طور پر کہہ رہا ہوں دس ہزار روپے جو مہر معجل ہے عین والا اس کا مطلب ہے کہ دس ہزار روپے فوراں نقد دینے ہیں یہ مطلب ہے اور اگر کوئی کہے یوں کہے کہ دس ہزار روپے مہر معجل ہے حمزہ والا تو معجل سے مطلب اجل والا ہے محلت والا ہے کہ نقد نہیں ہے بلکہ ادھار ہے پھر کبھی یہ ادا کرنا ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو میں انشاءاللہ اور آسان کر کے اس کو بیان کر دوں گا السلام